اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آئیے آج ہم بنا رہے ہیں چاولوں کی کھیر سمپل میرے سٹائل میں ہم نے ایک کپ چاول لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے ایک کورٹن کے کپڑے پر اچھے سے فیلا کر سکا لیا ہے ہمیں اسے دس سے پندر میٹھ اچھے سے سکنے دینا ہے ایک فین کی نیچے بھی رکھ سکتے ہیں آپ یا دھوپ میں بھی اسے رکھ کر سکھا سکتے ہیں اب ہم اس ایک ہمام دستے میں اس کو اچھے سے دردرہ سا کھوٹ لیں گے اگر ہم مکسر میں پیستے ہیں تو یہ بارک ہو جاتا ہے یہ اگر ایسا پیسیں تو یہ دردرہ رہتا ہے اور کھیر ہماری بہت ٹیسٹی بنتی ہے اب میں نے ایک پین چڑھایا ہے اس میں دو چمچ گھی ڈالا ہے اس لیے اس کو ہم اچھے سے گرم کریں گے جب تک ہم ڈرائی فوٹ کٹ کر کر رکھیں گے اچھے سے گرم ہو چکا ہے ہمارا گھی اس میں ہم اب ڈرائی فوٹ ڈال کر اسے بھی اچھے سے پرائے کر لیں گے اچھے سے پرائے کرتے رہنا ہے ہمیں اس کو کاجو بادام آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہوں ڈرائی فوٹ آپ وہ ڈال سکتے ہیں میں ایک لٹر کی کھیر بنا رہی ہوں دودھ کی میں نے اس میں اب ایک لٹر دودھ آئٹ کیا ہے اب ہم اسے اچھے سے گاڑا ہوئے تک پکانا ہے ہمیں اسے پکاتے رہنا ہے اس کو آرام سے پکنے دینا ہے اسے لوگ فلیم پر رکھنا ہے ہمیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے جو ہم نے چاول دردرہ سکھوٹ کر رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے ملا لیں گے اچھے سے اس کو ملانا ہے ہمیں ملاتے رہنا ہے کنٹینیو ہمیں اسے گاڑے ہو لے تک پکانا ہے اچھے سے چاول ہمارے پک جانے چاہیے اچھے سے کنٹینیو چلاتے رہنا ہے ہمیں نیچے لگنے نہیں چاہیے ہمارے چاول دیکھیں اچھے سے گاڑی کرنے ہمیں کھیر جب ہی ہمارے کھیر میں ٹیسٹ آئے گا اچھے سے بوائل دیمی آج پر ہونے دینا ہے ہمیں دیکھیں ماشاءاللہ گاڑی ہو چکے ہیں ہمارے کھیر میں نے ایک کب شکر ڈالی ہے اس میں آپ کو اگر زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ شکر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں یا کنڈنس ملک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں یا کھوا بھی پھر ڈال سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ڈالیے ہم سمپل بنا رہے ہیں جو گھر میں آویلیبل ہے جو چیزیں اسے ہی بنا رہے ہیں گرویوں میں کچھ کھانے میں ٹیسٹ نہیں آتا ہے اس لیے میں آج یہ ڈش مرچوں کو بنا کر کھلا رہی ہوں میرے بچوں نے بہت پسند کی سب کو بہت پسند آئی تھی یہ کھیر آپ بھی اپنے گھر میں بنائیے کھائیے کھلائیے سب کی تاریف نوٹیے ماشاءاللہ بہت اچھی کھیر بنی تھی ہماری سب نے بہت تاریف کی ہے کھیر کی پوریاں بھی بہت ساکٹ بنی تھی ہمارے یہ میں الائچی پوڑا ڈال رہی ہوں تھوڑا سا کھلٹوں کے لیے اسے بھی ہم اس میں ڈال کر اچھے سے ملا لیں گے پوری بنا رہی ہوں میں سمپل گیہوں کے آٹے کی پوری ہیں یہ میں نے اسے بیل کر اچھے سے بیلنا ہے ہمیں چھوٹے سائز میں جیسے ہم سمپل پوری بناتے ہیں ویسے ایک طرف میں نے پین میں آئل ڈال کر اسے گرم کر لیا ہے ہائی فلم پر نہیں کرنا ہے ہمیں میڈیوم فلم پر رکھنا ہے گیس یا انڈیکشن پر ہم چیک کر لیں گے تیل اچھا گرم ہوا ہے یا نہیں ہمارا اس کے بعد ہم اس میں پوری ڈالیں گے بہت اچھا کومنیشن ہوتا ہے کھیر اور پوریوں کا اگر کچھ کھانے کا دل نہ ہو تیز تو ہم میٹھا سویٹ یہ بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں گھر میں بچے بہت شوف سے کھاتے ہیں یہ کھیر اور پوریاں دیکھئے ماشاءاللہ پوری بھی ہماری کتنی اچھی پھولی ہے اسے ہم چاروں طرف سے اس پہ آئل ڈال کر اس کو اچھے سے پھولائیں گے اچھی گولڈن پرائے کریں گے ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے ایسے ہی ہم تر لیں گے سب پوریوں کو پھرائے کر لیں گے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور بھی اچھی اچھی ویڈیو ہم آپ کے لئے بنائیں گے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو پلیس نیو ہے ہمارا چینل نکال لیں گے ہم اس پوری کو جی شاوٹ کریں گے دیکھئے ماشاءاللہ میری چھوٹی بیٹی نے ڈیش آؤٹ کی تھی اتنا پیارا ڈیش آؤٹ کیا تھا میری بیٹی نے ممہ کی مدد کرتی ہے وہ ڈیش آؤٹ کرنے میں بھی ایڈیٹنگ میں بھی اور شوٹنگ میں بھی مجھ کو سمجھاتی ہے ممی ایسے کیجئے ایسے اچھا لگے گا بیٹیاں ہمیشہ ماں کے ساتھ دیتی ہیں ہیلپ کرتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کے بیٹیوں کی تحدیر اچھی بنائے آمین سمہ آمین آمین موسیقی